امید ہے میرے تمام دوست خیر خیر سے ٹھک تھاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کی جانمال عزت عبر و ایمان میں دھیر و دھیر برکت عطا فرمائیں دوستو جوند ہوگی اس وقت شکار پر جا رہے ہیں بہت اہم چیز بتا رہا ہوں کیونکہ ڈی نائٹ فشنگ شروع ہو گئی ہے دن میں بھی گیم ہو رہی ہے رات میں بھی گیم ہو رہی ہے تو بڑے دھیان سے آپ کو اپنا کام کرنا پڑے گا اچھا اس وقت موریاں مراک بڑے اچھے سائز کے لگ رہے ہیں جن دوستوں نے سپیشل اس طرح موری مراک کا شکار کھلنا ہے اور پلس وہ چاہتے ہیں کہ بیچ کے اندر ہمیں ڈمرا بھی لگے تو جناب ایسا ہی ہوگا آپ کو موری مراک رہے گی ڈبرا لے گا لیکن یہ جو کھیل آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر آپ کا تھالے اور گلفارم کا چانس کام ہو جائے گا ویسے بھی جب آپ شکاری اس طرح کھیلیں گے تو تھالے گلفارم کم ہی لگتا ہے تو اب جناب جو چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ریڈی ہو جائیں اور ان کو آپ ذہن نشین کرنے یا آپ کو آئیں ڈالے لے وقتوں میں بھی اور اس وقت میں بھی کام آئے گا سردیوں میں بھی کام آئے گا دوستو جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ عام مومن آپ لوگوں کے اپنے گھر میں موجود ہوتی ہیں کوئی ایسی میں آپ کو چیز نہیں بتاؤں گا جس کے لئے آپ کو دورت اور بھاگنا پڑے پوچھنا پڑے کہ کوئی کہہ کہ ہمیں مل نہیں رہا یہ سن کو ا belie بالکل اچھے طریقے سے آپ نے اس کو چوب کر لینا ہے کچھ سے آپ نے جو ویڈ گرین پورٹز بیچ میں سے بھاک گرین پورٹز بیچ میں رہ بڑی سا کر لینا ہے آپ نے اس کو پٹھا کر لینا ہے اور اس کو دوسری چیز آپ نے اس کے انتصال ملینی ہے لسن آپ نے لسن کو اسی کے حساب سے لینا ہے تین جو ہے چار جو ہے پانچ جو ہے پیسیز یعنی کہ فور پو فائی پیسیز لسن کے جو پیسیز ہوتے ہیں وہ لینا ہے ان کو بھی آپ نے باریک باریک سا چاپ کر لینا ہے ان کو چاپ کرنے کے بعد اس چیز کا خیال لگنا کہ یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں چاری میں اپنی کانٹری میں استعمال کیجئے گا جتنی دیر کا شکار کھلنا ہے لاؤنگ ٹائم یعنی کے نیکس دے آپ یعنی کے دو دن تین دن یہ چرائی نہیں چلتی کوئی اکثر فال میں جو طریقہ خیال بتاتا ہوں وہ چرائی آپ سٹور کر سکتے چار دن پانچ دن یہ چرائی بھی سٹور ہو جائے گی لیکن دھوپ سے بچانی پڑے گی تھری ٹو فور ڈیز آپ کی یہ چل جائے گی ٹھیک ہے تھری ٹو فور لیکن دھوپ سے آپ اس کو بچائیں گے پانی سے آپ اس کو بچائیں گے اگر پانی میں گندائی کریں گے تو پھر یہ ایک دن کا شکار آپ کا کھلائی گی دوسرے دن کے لیے یہ وہ بہتر ہے کہ آپ اس کو ویسٹ کر دیں گرل ساتھ نہ لے کر آئیں تو آپ نے کرنا کیا جناب چاول آپ نے اُبال لیں چاول جب اُبال لیں گے تو ذہن نشین کر لیں اس فارمولیشن کے لیے دیکھیں کہ ہر چیز کا اپنا فارمول ہوتا ہے اس فارمول سے اٹھیں گے کام ساری فارغ ہو جائے گا اس کے پر آپ کو بڑے اچھے ساتھ کے موڑی اور مرات لیں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے چاول جب اُبال لیں چاولوں کے ساتھ کوئی چیز میں اُبال لیں سوائے ایک میٹھرے کے چاول کھڑا ہو بنے گا کھچڑی چاول نہیں بنے گا میں بھار بھار بتا رہا ہوں کھڑا ہوا چاول بنے گا آپ نے وہ چاول اُبال لیں اُس کے بیچ میں آپ نے چوکر ملانی ہے اس کے بیچ میں آپ نے چرائی ملانی ہے اور یہ چیز آپ نے ملا دینی ہے جو لیسن آپ کو بتایا ہے اور جو آپ کو الہویرہ بتایا ہے یہ آپ نے اس کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے جتنا ہاتھ سے مکس کرنا چاہے مکس کر دینا ہے جب یہ مکس ہو جائے گا تب آپ نے مکسنگ کے بعد اس کے اندر اپنا تھوڑا سا کھل جتنی آپ کو ضرورت ہو وہ کھل آپ اس کے اندر ملائیں گے یہ آپ کا اس میں بہت زیادہ کھل اور بہت زیادہ چاول نہیں بلے گا بھوروہ مال یہ بنے گا اس بھوروہ مال کو آپ کھلیں گے جب بھی آپ ڈور نکالیں گے تو کسی وقت شاید تھوڑی بہت چاہ رہی اوپر لگے 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 ورنہ ساری آدمی گراؤن کے اوپر تر جائے گی اور اسی جگہ پر آپ کو انشاءاللہ شکار ہونا شروع ہو جائے گا لیکن خیال یہ کیجئے گا کہ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں پھر نہیں ملانی اپنے درستے ورنہ پھر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے جو دوست ہماری پروڈیکٹ چرائی کارڈر کھل باکڑا یوز کر دے کوئی ایشو نہیں ہے اور جن دوستوں کو ان کی اپنی پروڈیکٹ ہے وہ اپنی چرائی یوز کریں خالی کھل کے ساتھ جن جو دوستوں کو ہماری پروڈرگ وہ اس طرح سے یوز کریں گے دیکھ لیں ڈے اینڈ نائٹ دونوں شکاروں کی موضوع ہے بہترین ریزلٹ دے گا اور بیس آپ کی بنی رہ گی جتنی دفعہ ڈور نکالیں گے اتنی دفعہ آپ مال پھیکیں گے ذہن نشین کر لیجئے جتنی دفعہ ڈور نکالیں گے اتنی دفعہ مال پھیکیں گے اور چاول کی مقدار کم ہوگی چوکر کی نظبات مقدار اس سے ڈبل ہوگی اور کھل کی مقدار چوکر سے عادی ہوگی سمجھے کہ دو کپ چوکر تو ایک کپ کھل یہ مقدار اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا یہ مال ایسا ہوگا بھوروہ مال ہوگا پوائنٹ پہ اتر جائے گا اور اس کو آپ پھیلیں انجوائے کریں تھوڑا سا اس کے اوپر ٹائم ضرور ہے گا آپ بیس بننے کے اوپر آدھا گھنٹا گھنٹا دیڑ گھنٹا لیکن اس کے بعد یہ آپ کی بیس بننے کی دیر اور انشاءاللہ آپ کو موریاں موراں آپ کو شروع ہو جائیں گے اور اسی کے اوپر اگر آپ نے دیکھ کرتا ہے کہ ہم نے بعد میں کوئی تھیلہ اور کوئی فارم کی بھی بائٹ دیکھنی ہے یا ہائے پاری میں نہیں ہے تو اس کے لیے آسان سال ہوتا ہے بھائی تکو اور یہ لاکھ آپ اپنا ہارڈ کریں اور اس کے اوپر لاکھوں کو بچھائی کے اوپر ڈال کے پھیک لیں لگ پھیک لیں اگر کچھ ہوگا پانی میں سے اس طرح کا پیل پتہ لگ جاتا ہے کچھ چھوٹا موٹا پیس لگ جاتا ہے پڑا رہنے دے اس کو پانی میں تو یہ جناب علی طریقہ کار ہے اس وقت اس کو دریہا پہ کھیلیں ڈیم پہ کھیلیں ڈیم پہ کھیلیں اور اس کے اوپر بہترین سائز لگیں گے آپ کو اچھا ریزلٹ ہوگا پہلے بتا چکا ہوں دوستوں نے اس پر ریزلٹ اٹھائے مجھے ماشاءاللہ تصویریں بھی آتی ہیں اور ورساک بھی آتا ہے اور ساتھ میں پتہ بھی لگتا ہے کہ یار افتغیر بھائی اس چیز کے پر ماشاللہ شکار ہوا خوش ہی ہوتی ہے کہ پرفیشنلی کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ لگے کہ ہاں مجھے آج اس بارے میں شکار شک و شباد میں رہ جاتے کہ کس چیز پر شکار ہوا ہے کس چیز پر شکار ہوتا ہے اور بعد میں پشکار نہیں ہوتا جبکہ ہم بھول چکے ہوتا ہے کہ پچھلی اس میں میں کیا پھیلا تھا کیا نہیں پھیلا تھا تو یہ چیز بہت اہم ہوتی دوستو چینل کو سنسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ نیو اور پرانٹ ناکفیشن آپ کو لیتا ہے اپنی ہوں میں یارے کے گا کوشتے ہیں